اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں سید خرم شزاعت اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کھجور کھانے کے کیا فوائد ہیں اس کے بینفیٹس کیا کیا ہیں اور آپ کی صحت کے لیے کیوں ضروری ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی فوائد حاصل کر سکیں تو ویڈیو میں لاس تک ہمارے ساتھ رہیے گا تو چلی چلتے ہیں ویڈیو کی طرح موسیقی سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس گھر کے اندر خجوریں موجود ہوں اور کچھ بھی نہ ہونے کے لیے تو اس گھر کو بھوکا مت سمجھو یعنی اس گھر کو بھوکا مت سمجھو اس کے پاس خجوریں موجود ہیں تو یعنی سب کچھ موجود ہیں تو اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی کون کون سے فائد ہیں اور اس کو استعمال کیسے کرنے ہیں سب سے پہلا میں آپ کو فائدہ بتاتے چلوں کہ خجور کے اندر جو ہے کیلسیم میگنیسیم پوٹاسیم اور آئرن موجود ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ تمام چیزیں انسانی سیحت کے لیے بہت ضروری ہیں آپ کی کیلسیم جو ہے آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ عرب لوگ عرب ممالک کے جو کنٹریز کے لوگ ہیں جو عرب کنٹریز کے وہ خجور کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں جس کے وجہ سے ان کی ہڈیاں جو ہیں وہ باقی ممالک کے لوگوں کی نسبت مضبوط ہوتی ہیں اور یہ آپ دیکھنے خجور کا فائدہ اور اللہ پاک نے خجور کے اندر بہت زیادہ غزائیت رکھی ہوئی ہے بہت زیادہ غزائیت موجود ہے اس کے اندر خجور کے اندر اتنی زیادہ غزائیت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سے فواہد بھی موجود ہیں خجور قبض کو ہتم کرتی ہے خجور آپ کی آنکھوں کی روشنی کو تیز کرتی ہے خجور آپ کی دماغ کو تیز کرتی ہے خجور آپ کی اندرونی بیماریوں کو ہتم کرتی ہے خجور آپ کی دل کے امراض کئی قسم کے امراض جو ہیں ان کو شفاہ تا کرتی ہے خجور آپ کی قوت مدافت کو بڑھاتی ہے خجور آپ کی طاقت جو ہے اس کو دھگنا کرتی ہے خجور آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے اس کے علاوہ یہ کسی بھی عمر کے لوگ یعنی چھوٹی عمر کے ہوں بڑی عمر کے ہوں کسی بھی ایج کے لوگ ہوں خجور کا استعمال کر سکتے ہیں یہ کوئی نقصان نہیں دیتی اور آج کل ہم نے تو ایک ٹرینڈ بنایا ہوئے کہ خجور جو ہے صرف رمضان کے اندر استعمال کرنی ہے اس کے علاوہ ہم خجور کا استعمال کرنے ہی چھوڑ دیں ہم نے جس وجہ سے ہم خجور کے فوائد سے محروم رہ جاتے ہیں خجور کا ذکر جو ہے اللہ پاک بھی فرماتا ہے آپ صلی اللہ سے فرماتے ہیں اللہ پاک میں خجور دیکھیں کیسے پیدا کی کہاں پیدا کی اس کے فوائد دیکھیں ایک چھوٹی سی چیز جو ہے اس کے اندر اتنے زیادہ فوائد موجود ہیں اور جو ہے سب سے اہم چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خجور جو ہے یہ آپ کی طاقت کو جب پڑھاتی ہے تو یہ کئی لاکھوں روپیہ لوگ لگا کر بھی اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتے جو ایک چھوٹی سی خجور آپ کو عطا کرتی ہے اور جو ہے اس کے علاوہ خجور کے اندر جو ہے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ بہت سری خوالٹیز ہوتی ہیں خجور کی تو آپ کے کوئی بھی قسم کی آپ کو خجور ملے یہ نہیں کہ کوئی خوالٹی یا کوئی نام کسی بھی قسم کی آپ کو خجور ملے کھانے کے لئے تو آپ اس کا استعمال ضرور کریں اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ خجور کس وقت کیسے کیسے استعمال کرنی سب سے پہلے آپ نے صبح نہ نہار مو بغیر کچھ کھائے پیئے آپ نے کم سے کم جو ہے ساتھ خجوریں آپ نے استعمال کرنی ہے کم سے کم ساتھ خجوریں صبح بغیر کچھ کھائے پیئے تو اس کے فعائد جو ہے کہتے ہیں جس دن آپ صبح بغیر کچھ کھائے پیئے ساتھ خجوریں کھائے لیں تو آپ کے اوپر کالا جادو اثر نہیں کرتا اور اس کے علاوہ دن کے پورا دن آپ کے اوپر کوئی بھی مصیبت نہیں آتی کسی قسم کی مصیبت بھی نہیں آتی آپ کے اوپر آپ اس چیز سے اندازہ لگیں کہ انبیاء علیہ السلام کے ادوار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو ہے وہ خجوروں خجوروں کی بہت زیادہ اہمیتی بہت زیادہ استعمال کی جاتی تھی ہر گھر کے اندر موجود ہوتی تھی خجوریں اور پھر میں آپ کو بتاتے چلوں کہ خجور جو ہے صبح آپ جس وقت استعمال کریں گے نیہار میں تو آپ کے اوپر جادو اثر نہیں کرے گا مصیبت بھی نہیں آئے گی آپ دوسرے استعمال اس کا یوں کر سکتے ہیں دوسرا رات کے وقت آپ دودھ کے ساتھ خجوروں کا استعمال کریں یا آپ دودھ کے اندر پیس کے دودھ کے اندر ڈال لیں یا پھر دودھ پیئیں سامن کو چھبا کے کھائیں تو اس کے بھی بہت سرے فائدے ہیں یہ آپ کو اندرونی طور پہ بھی سٹرانگ کرے گی اور پیرونی طور پہ بھی اور یہ آپ کی خوبصورتی کے اندر نکھار پیدا کرنے کے لیے بھی بہت اہمیت کی حامل ہے تو ویڈیو اگر پسند آئی ہوئے ایسی لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں گا تاکہ آئندہ بھی آپ کے لیے اچھے اچھے ویڈیوز لاکھتے رہیں تو اگر یہ تک ہی لے جازتی چلے موسیقی